یوسف نے کیا جب یہ تمام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو لا مضیع عجر المحسنین تو ہم ان محسنین کے عجر کو ضائع نہیں کرتے یعنی تم بندگی کی ذمہ داریوں کو ادا کرو ہم ربوبیت کی ذمہ داری کو ادا کرنا جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنے بندے کو کیا دینا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اپنے بندے کو کس طرح مشمول رحمتِ الٰہیہ قرار دینا ہے لیکن یہ بندہ اس بادل کے نیچے آئے تو جہاں سے شمول رحمتِ الٰہیہ قرار کرتے تم اپنے آپ کو دول کر رہے ہو تم اپنے وجود کو دول کر رہے ہو تم دو قدم آگے بڑھو تم عبودیت دکھاؤ تم بندگی دکھاؤ ہم تمہارے عجل کو ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہے اللہ تعالی عادل ہے عادل اگر کوئی ذات ہے تو غیر ممکن ہے کہ خلافِ اللہ کوئی کام انجام دیں عدالت کی بنیاد پر جتنا تمہیں عجل دینا ہوگا اس سے کہیں زیادہ ہم اپنے فضل کی بنیاد پر عجل دیں گے یعنی ہم عادل کے علاوہ جواد و کریم بھی ہیں ہم جود و سکا کے خالق بھی ہیں تم بندگی دکھاؤ پھر اس کے بعد ہماری جانب سے یہ تمام رحمت جب تمہاری جانب آئیں گی تو کسی طاقت اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں آئے کہ ان رحمتوں کو روک سکے لیکن ضروری یہ ہے کہ تم اس جانب اپنے قدم کو بڑھاؤ یہاں تک ارس گیا کہ اس آئے کریمہ سے اس طرح کے پیغامات اغزنا کیے جائیں کہ سہر انگاری ہو اور یہ سستیہ ہے ہمارے موجود میں کہ بلہ نہیں چاہتا تو ان کیا کریں نہیں آپ عبودیت میں استقامت دیکھائی ہے اور ایک چیز آپ لوگ خدمت میں حس کریں کہ یوم الجزا دنیا نہیں ہے ابھی ان لوگ تھوڑا سے اسی دنیا کو یوم الجزا مانتے ہیں قرآن کریم نے یوم الدین یوم الجوا یوم العجل جو قرار دیا ہے وہ قیامت کو قرار دیا ہے لہٰذا بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تجھے کہ یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے نہیں اس بات کا آپ کو اتنے نام رکھنا ہے کہ ہم نے جس ذات کے قربت کے لیے اس عمل کو انجام دیا ہے وہ ذات کبھی محسنین کے عمل کو ضائع نہیں کرتی ہے اور یوم الجزا بھی ہے اور وہاں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہمیں رحمتوں اور نعمتوں کی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وحمت اور نعمر لیے بس یہ قانون کوئی نہ بنائے کہ جو کچھ کیا ہے وہ یہیں پر ہم کو مل جائے ایسا قانون نے کھ لی نہیں ہے وطاقہ ہمارے مسئلہ اس بات میں ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یوم الجغر کے لیے وہ عجور جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے ذات کو ملنے والے ہیں وہ محفوظ رکھے ہیں لہذا اس چیز کو بھی اپنے ذات میں کریں اب یہ ایک حدیث آج احسان حضرت یوسف والا نبی انا پر پڑھیں چونکہ اس آیت میں آیا ان اللہ اللہ نوزیہ حجر المحسنین اور آج کی گفتگو کو ختم کریں یہ جناب یوسف کی صفت کیا تھی ایک حدیث امام رضا علیہ السلام سے منظور ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قہد کے یہ سات سال شروع ہوئے پہلے سات سال فراوانیہ نعمت کے تھے اس کے بعد جب قہد کے سات سال شروع ہوئے تو جناب یوسف نے چونکہ آپ لوگ اس چیز سے واقع ہیں کہ خزانہ داری کے عہدے کو اپنے ذات سے مختص کیا تھا لہذا پوری مدیریت جناب یوسف فرما رہے تھے تاریخ میں اور اس روایت کے لحاظ سے ملتا ہے کہ پہلے سال جو جناب یوسف نے لوگوں کو گرموں اور کندن دیا ہے وہ لوگوں سے درہم و دینار دیا اس کے بدلے یعنی سب سے وہ درہم و دینار جو رائشت ہے اس زمانے میں اس کے بدلے گرموں دیا یعنی درہم دیا اور گرموں دیا یہ پہلے سال کا کام ہے یہاں تک لوگوں نے گرموں خریدے کہ لوگوں کے پاس جتنے بھی مصر میں درہم و دینار تھے سب کے مالک حضرت یوسف والا نبی انار ہو چکے دوسرا سال جب آیا ہے تو آپ نے گرموں دیا زیور اور جواہرات کے مقاملے میں یعنی وہ گہنے وہ زیور جو لوگوں کے پاس تھے اس کے بدلے گرموں دیا اور زیور اور جاہرات اپنے پاس لیا یہاں تک کی سارے زیور اور جواہرات حضرت یوسف والا نبی انار کی ملکیت میں آگیا تیسرا سال جب آیا کہتی کا تو اس تیسرے سال میں جو کہ اہم کی خرید و فروخت ہوئی ہے وہ جانوروں کے مقابلے میں ہوئی ہے چونکہ اس زمانے میں چوپائے عام تھے لوگوں کے پاس چوپائے تھے جانور تھے ان جانوروں کے بدلے جانور حضرت یوسف نے اپنے ملکیت میں لیا اور لوگوں کو یہ کہ اہم عطا دیا چودھے سال میں جانوری یوسف نے کنیز اور غلاموں کے بدلے گیہوں کو بیچا لوگوں کے پاس جو غلام تھے جو کنیز تھے انہیں اپنے ملکیت میں لیا اور یہ گیہوں کے حوالے کیا پانچوں سال جب آیا ہے تو پانچوں سال میں ان کے گھروں کے بدلے گیہوں کو ان کو بیچا اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو دہر میں لکھئے گئے کیا ہے آیت پڑھیں انہوہا لاموزی وجہر محسنی اللہ احسان کرنے والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا چھٹے سال میں وہ کھیڑ وہ پروپٹی جو ان کے پاس تھی اس کے بدلے کھیڑ کے بدلے اور ان کے حوالے کیوں گیا یہاں تک کہ مصر میں کسی کے پاس اپنا پرچ بچا نہیں اب جنابی یوسف نے بادشاہ کو مخاطب کر گئے تھا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ میں حکومت اور یہ پورا مصر اور یہاں کے لوگوں کو مجھے عطا کیا اسے تم کس طرح دیکھتے ہو اس نے کہا آپ کو اضاحت کریں آپ بیان کریں آپ اس عمرے میں مشورہ دیں حضرت یوسف اللہ نبی انہ نے ایک جملہ کہا کہ یہ سالہ کام جو میں نے کیا ہے وہ اصلاح اور فساد کو ختم کرنے کی وجہ سے کیا ہے یہ جو میں نے سالہ کام کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ جو فساد جو مصر میں رائش تھا اس فساد کو ختم کرنے کی وجہ سے میں نے کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو بلاؤں سے نجات دلاوں اور خود ان لوگوں کے لیے بلا بن جاؤں میرا مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ میں انہیں بلاؤں سے نجات دلا کر خود ان کے لیے بلا بن جاؤں لہذا میں جناب یوسف اس بادشاہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے خدا کو شاہد قرار دیتا ہوں کہ میں نے تمام مصر کے لوگوں کو آزاد کر دیا ان کے تمام اموال جو لیے تھے سب واپس کر دیئے حتی تیرہ تخت و تاج بھی تجھے واپس کر دیتا ہوں فقط ایک چیز چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب وہ آئین وہ دین جو دین حق ہے اسے قبول کر دیتا اور تم بادشاہ کو مخاطب کر گیا اور تم میری اطاق کر دیتا بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے یہ سعادت ہے میرے لیے یہ خوشبختی ہے کہ میں آپ کی اطاق میں رہوں اِنَّوَاہَا لَا نُزِيُّ عَجَوَ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والوں کے عجل کو ضائع نیکہ پہش آئے کریمہ میں وَلَا نُزِيُّ عَجَوَ الْمُحْسِنِينَ جنابی یوسف نے کون سا صفت اور کس صفت کو دکھایا احسان کی صفت کو دکھایا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس احسان کی وجہ سے حضرت یوسف کو اس قدر قدرتتہ کی پس آپ دیکھیں کس طرح اس روایت میں اس احسان کی صفت کو بیان کیا گیا اور اس آئے کریمہ میں اس احسان کی جانب خاص کر توجہ دلائی گئی چونکہ دنیا میں احسان ایک ایسی صفت ہے جو اگر کسی انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات بہت جلدی دیکھ میں بمیتے ہیں بہت سے نیکیوں کے اپنے اثرات ہیں لیکن احسان وہ سے پتہ ہے جس کے اثرات اس دنیا میں بہت تیزی سے اور بہت جلدی دیکھ میں بمیتے ہیں بس اس آئے کریمہ کو اگر ہم یہاں پر تمام کریں اس آئے کریمہ کے پیغامہ اور اس آئے کریمہ کا خلاصہ در کیا جائے وہ یہ کہ حضرت یوسف اللہ نبی انا نے اپنی جانب سے بندگی دکھائی اطاعت الالہیہ دکھایا اطاعت الالہیہ پر ثابت قدم رہے ان سخت مدحلوں میں جہاں پر واقعاً عبودیت پروردگار آلم پر ثابت قدم رکھنا ایک منر ہے لیکن جناب یوسف نے اپنے معبود کی بندگی کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالی نے یوسف کے عمل کے مقابلے سے کہیں زیادہ حضرت یوسف اللہ نبی انا کو عجب دیا یہ ہمارے اور آپ کے لئے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اگر عملے نیک انجام دیں تو توقع ہمیں صرف اللہ تعالی کی بادگاہ میں رکھنا چاہیے کہ وہ معبود آئے اور وہ ہمیں عجب دے اور یہی صیرت عہل بیت علیہ السلام بھی ہے کہ عہل بیت علیہ السلام نے بھی جس کو جب بھی عطا کیا صاف لفظوں میں یہاں تک گئے دیا کہ ہم نہ تم سے جبا چاہتے ہیں ہم نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں انما نتعمکم لوجہ اللہ ہم فقط تمہیں یہ سب جو عطا کر رہے ہیں رضاِ پروردلالِ عالم کے لیے یعنی ایسا نہیں ہے یہ مرحلہ عرفان کا اور آگے ہے دیکھیں ہموں آپ کا مرحلہ کچھ عجیب ہے ہم بہت کرتے ہیں یا تو بہت ہمارے یہاں کوئی مخلص پیدا ہوا تو کم از کم اس کی نیت میں سواب تو ہوتا ہے اگر اخلاص کے بہت بڑے درجے پر بھی فائد ہوا تو کم از کم سواب کو چاہتا ہے لیکن مقام اہلِ بیت علیہم صلی اللہ سلام یہ ہے کہ نہیں سواب انما نتعمکم لوجہ اللہ جب رضاِ الہی نظر میں ہوتی ہے تو وہاں سواب نظر نہیں آتا فقط تو فقط ہم تمہیں رضاِ الہی کے لیے یہ تمام چیزیں عطا کر رہے ہیں ہمارا مقصد رضاِ الہی ہے اور رضاِ الہی جسے حاصل ہو جاتی ہے وہ سوابوں کے پیچھے نہیں دورتا بلکہ اس کا ذکر خود سواب بن جاتا ہے وَآخِرُ الدعوانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِالْآدْمِ ہمارا مقصد رہے ہیں ہمارا مقصد رہے ہیں شروع ہے شروع ہے شروع ہے تو ایک سوال ہے آگا آپ نے کہا کہ جب بائیں تو پیسہ جمع کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس پیسہ جمع کرنے کہاں وہ جب تو پیسہ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تو ملے گا کہ اللہ کا گھرمتی روز پر رہے ہیں پیسہ ملے گا اللہ کہتا کہ لیکن کسی کو صدقہ اور انفاد کر رہے ہو اور قرض دے رہے ہو تو یہ تم اس انسان کو نہیں دے رہا بلکہ میرے ہاتھ میں دے رہا یہی ہو گیا مجھے پیسہ رکھنا نہ لکھنا نہیں نکالنا نہیں اللہ کیاں جو دیا جاتا ہے وہ واپس اللہ دے گا آپ کو نہیں لے گا میں سوالہ پچیر میں جکے لیکے 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 جو میں ملے گے نہیں ملے لیکے لیکے مومینین کی نظر ملے گا لاکھ روپے کے لئے بہت سارے کام بڑھنے ہیں یہ لوگ نہیں دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم و بینی نستہین و ہوا خیل المہین گفتگو یہ دعا جو ماہ مبارک رمضان میں بہت شدت کے ساتھ ہم تلاون کرتے ہیں یا علی و یا عظیم و یا وفور و یا رحیم انت رب العظیم لئیسا کمیشے و وصمیع البسیر یا علی و یا عظیم و یا وفور و یا رحیم یہ چار کے طلاق پر ایک گفتگو مختصر آپ کی خدمت میں بیان ہوئی آج جو گفتگو ہے وہ بعض لوگ سمجھ رہے گی دعا کر رہے ہیں نہیں دعا کی شرع کرنے جا رہے ہیں انت رب العظیم لئیسا کمیش بھی شک و هو السمیع البسیر جب آپ اللہ تعالیٰ کو ان چار اسماء کے ذریعے مخاطب کرتے ہیں یا عظیم و یا وفور و یا رحیم عرض کی آپ کو خدمت میں کہ دو صفت جلالیہ ہے اور دو صفت جمالیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو خوف و رجا کے درمیان آپ آواز دے رہے ہیں مقام پروردگال عالم مقام علی و عظیم یہ مقام حیبت ہے پھر اس کے بعد آپ کہتی یا غفور و یا رحیم یہ مقام رجا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں خوف بھی ہونا چاہیے اور رجا بھی خوف یعنی کیا حضمتِ الٰہیہ کی خشیت ہو اور اس کے بعد رحمتِ الٰہیہ سے مایوسی نہ اس مرحلے کو گزارنے کے بعد ایک شخص جو دعا کرتا ہے وہ آتا ہے اس طرح کرتا ہے انتر رب العظیم دیکھیں یہ جملہ جو ہے رب یہ نہایت اہمیت تعامل ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے دارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ تُو ہے ہمارا رب تُو ہی ہے ہمارا پاننے والا ہمیں ہر لمحہ حیات اتارتو کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تیر بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے محلوم ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا خلق کی اور دنیا خلق کرنے کے بعد سب کچھ ختم کر کے پیٹھا ہے آپ دیکھ رہے گئے کیسے ختم ہو رہی ہے ہر لمحہ وجود اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا کو احفاظہ ہوتا ہے اور پہوچھتا ہے اگر ایک لمحے کے لیے یہ احفاظہ رحمتِ الہیہ قد ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے ہم نہیں ہماری ساتھ کیا پیغمبر فرماتے ہیں وَاللَّهُمَّ لَا تَقِلْنِي الَا نَفْسِي تَرَفَتَعَيْنِ اے مرے اللہ ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار میں بھی تَرَفَتَعَيْن کہتے پلن جھپکتی ہے نا اتنی مقدار میں بھی تو مجھے میرے آنکھ پر مت چھوڑنا یعنی ہمیشہ مجھے اپنی نظرِ قرم کے سائے میں رکھنا ہے یہ پیغمبر اسلام جن کی لیے پورا آلم خلق ہوا وہ فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ جھپکنے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی مجھے میرے آنکھ پر نہ چھوڑنا چونکہ میں کون ہو معلوم نہیں خدا کو ہرگا کر ہم کچھ نہیں ہیں یاد رکھے گا خدا اگر درمیان میں نہ ہو تو ہم یعنی کچھ نہیں ہم جو کچھ ہیں اس ذات کی جانب سے ہر لما ہم نے وجود ملا یہ بہت بڑا جملہ ہے جب انسان رب پروردگار آلم کو تصور کرتا ہے تا سورہ حمد میں آپ کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ پہلا فکرہ جو آپ کہتے ہیں رب العالمین یعنی آلم کی آلمین کی پروریش کرنے والا تربیت کرنے والا تو ہے ہم اللہوں کی طرح گتہ نہیں رکھے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا اور ختم کر گیا اب اللہ تعالیٰ کی اختیار میں نہیں ہے ابھی بالکل ہے کہ جیسا جو ہونا ہے اب اللہ دیکھ رہا ہے کڑا ہو کر نہیں ایسا کچھ بھی نہیں بعضوں نے اس طرح کی مثال دیا کہ تیر ہوتی کمان سے نکل گئی کہتے ہیں جب کمان سے تیر نکل گئی بات ختم ہو گئی یہ عالم کمان سے نکلی ہوئی تیر کی طرح نہیں ہے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ دنیا کمان سے تیر نکلنے کی طرح ہے جب کمان سے تیر نکل گئی اب یہ تیر چلانے والے کی کنٹرول میں کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے رب کمانا خر لمحا تمہاری پرولیش کرنے والا حتی باپ کو جو رب البیت کہا جاتا ہے کہ گھر کا رب ہے اور پالتا ہے یہ اسی نوع تربیت کے نوع سے یعنی تربیت یعنی حل ہماری فکر کے لئے سے ہمارے جسم کے لئے سے جو نشور نمہ ہو رہی ہے وہ تیری ذات سے ہو رہی ہے یعنی ایک بندہ صفات جلالیہ اور جمالیہ کو یاد کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں آخر پہر جمعہ کہتا ہے انتا رب العظیم تو ہی ہے رب العظیم یعنی تو نہ ہو تو ہم نہ ہوں اور یہ بہت اہم ہے مربوب اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑے متصر رکھے اور جتنا بارگاہ خدا سے اپنے آپ کو متصر رکھیں گے اس قدر صفات کے کمالیہ آپ کے وجود میں پیدا ہوگی آپ آئیے اہلے بہت ہے مسلم کے مثال چونکہ اس سے بڑی مثال کائنات میں نہیں ملتی یہ عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے فیل جس کو آپ لوگ انگلیس میں ورب کہتے ہیں شاید اور حرف حرف یہ سب جو ہوتے ہیں حرف کے بارے عربی گرامر میں کسی اسم سے کسی نام سے متزم ہو جائے اس حرف کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے یعنی حرف مثلا ابھی آپ کہتے ہیں زید فد دار یہاں پہ فی ہم ایک مثال دیتے آپ زید فد دار آپ عربی سیکھنا چاہئے دیتے زید فد دار زید اور دار زید یعنی ایک شخص کا نام دار یعنی گھر یہ دونوں اسم کہلاتے اس کے بیچ میں کہہ فی ہے اس فی کو اگر درمیان سے اسم ہٹا لیے جائیں اس کا کوئی معنی نہیں اس کا جب بھی کوئی معنی پیدا ہوگا جب کسی اسم کے ساتھ ہوگا اسم سے ہٹا تو حرف کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوتا کائنات میں ہماری مثال حرف کی طرح ہے اگر ہم اسم الہی سے جڑے رہے تو معنی پیدا کریں گے اسم الہی سے ہم منقطع ہو گئے بے معنی ہو جائیں گے اور ایک گرامری میں ایک بہت بڑا فارمولا یہ ہے کہ کبھی کوئی حرف اس قدر اسم سے جڑی آتا ہے کہ اسم کی صفات اس حرف کے اندر آجاتی ہیں یہ مرحل اہل بیت ہے کہ یہ اس قدر اس اسمہ الہی سے جڑے رہے کیوں جو اسمہ کی صفات تھی اس کے لیے کیا بن گئے مظہر اسمہ الہی ہو گئے لہذا یہ جمعہ تحمیل کا حامل ہے کہ آپ اپنے وجود کو اس کی پروریش میں لے آئے کہ تو ہے رب عظیب پھر اس کے بعد یہاں پر جمعہ لئی سا کمیس لہی شیر یہاں پر بھی آپ آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی شیر اور تشریق اور مشابہت قدوم کرتے ہیں کہ تج جیسا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر بھی عجیب ہے مشل اور کاف دونوں کا معنی ایک ہے کاف کا معنی بھی عربی میں مشل کی ہوتے ہیں اور مشل کا معنی نہیں تج جیسا ہو تو یہ کاف اور مشل دو لفظ ایک ساتھ ایک جیسے ایک معنی کی قوائے کہتے ہیں یہاں پر شدت کو بیان کرنا ہوتا ہے تعقید کے ساتھ کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے اور یہ وہی بات ہے لیکن اسی میں اور شدت مثلا آپ کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے پھر آپ کہتے ہیں ہم نہیں نہیں آئیں گے تو یہ تعقید ہو جاتی ہے یہ آپ کا مثل ہی وہ ہی بات ہے کہ آپ اللہ سے نفی المثل کر رہے ہیں اور یہ تعقید کے ہمراہ کر رہے ہیں آخری جملہ جو آج کا ہے وہ نہایت اہم ہے وہ ہو السمین البسی یہ دعاوں میں پڑھتے ہیں تقرال بھی کرتے ہیں لیکن ہم آج خیال تھی یقین نہیں کرتے کہ تو سنتا بھی ہے اور تو دیکھتا بھی انسان تھوڑی دیر کے لئے غاض کرے تھوڑی دیر کے لئے غاض کرے کہ ہم جس رد کی پرورش میں ہے انتا رب العظیم لئیس کمس نہیں وہ سمی البسی وہ سمی بھی ہے بسی بھی ہے یعنی ہم ہما و اس کی نگاہوں کے سامنے یہ ایک چیز کا انسان پھک یقین کر لے یہ جس ایک بات کا انسان یقین کر لے کہ ہم محضر خدا میں یہ یقین نہیں آیا جس سے ہم موت کے والے میں ہم کرتے کرتے نہیں کرتے یقین ہو گئے ایک عام آدمی کے کہنے پہ آپ کو یقین ہو جائے تو اس کے اثرات آدم کی زندگی میں دیکھنے کو کھل چل سے مچتی ہے اب یہ ہی دو سال ہوگا نا دو سال ہم لوگ رابوری پہ خمزہ چلا تو اسی زمانے میں یہ نوٹ بندی کا ہوا دا اور اسی وقت کہیں تو آٹ سال خبر ہوئی تھی کہ نمک کل سے اتنا مہگا ہو جائے ہم ہاتھوں سے جائے تو وہ یہ ممبارے جدہ نہیں مل لئی تھی یعنی ایک دکان ہم نے لگ افواہوں پہ ہم لوگوں کو یقین جب ہوتا ہے تو اس کی اثنان کیسے ہوتے ہیں افواہوں پہ یقین کر دیں لیکن جو چیز یقینی ہے اس پہ یقین کے حالات جو ہیں وہ اپجیک سکتے ہیں لفلت ہیں موت کے سلطے پہ یہی حال ہے اور یہی حال محو سبی البصیر پہ بھی ہے ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سمیل البصیر ہم نہیں جانتے یقین ہے اس سے کوئی انقام نہیں کرتے ہیں آپ سب اللہ کو اسی طرح جانتے کر اللہ دیکھ بھی رہا سند لیکن غفلت ہے درمیان میں غفلت اس قدر ہے ایک معمولی دیکھیں بات وہ چھپا کے گناہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت محترم سمجھتے ہیں دوئے اپنے آپ کو غیر محترم سمجھتے ہیں وہ کسی سلی لگتے ہیں لیکن جو تھوڑا بہت اپنے آپ کے ویلو کرتے ہیں وہ بھی چھپ چھپا کے گناہ کرتے ہیں لیکن وہ بچے کے سامنے بھی گناہ کرتے ہوگے گھبراتے ہم نے اللہ کو کتنا کم احترام دیا ہے ہماری نگر میں اللہ کتنی کم عظمت کا حامل ہے کیونک جہاں گناہ کرو ہے وہ دیکھ رہا ہے یا تو آپ یہ کہی اللہ نہیں دیکھتا یا آپ یہ کہی اللہ دیکھتا ہے لیکن ہم کہیں گے دونوں درہ سے مشکل ہے یا تو آپ یہ نہیں اللہ نہیں دیکھتا تو پھر وہ سمی وصی پڑھنا چھوڑ دی جیے اور اگر اللہ دیکھتا تو یہ جرت کہ وہ سن بھی رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے اب اس کی بار گاہ میں یعنی تم چاہو نہ چاہو اس کے حضور میں ہو اس کے حضور میں رہتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایسی ذات دیکھ رہی ہو جو ذات خود تمہارا فیصلہ کرنے والی بھی ہو اس ہی کے سامنے تم بنا کروگے یہ دعا ہماری تربیت کر رہی ہے اس دعا کو پڑھتے وقت یہ خیال آئے دیکھیں بس سوچتے نا کیسے باہول اور یقین کر لے گناہ کی جانب آپ بڑھئے آپ ایک مرطہ رکھئے اس کو کبھی پیکٹی کر کریں اپنی زندگی میں ریبت کرنا دل چاہے رہا ہے لیکن آپ فرض کریں کہ ریبت کریں تو خدا سنے گا فرض کریں کبھی یہ غفلت کا پردہ ہٹائیے کبھی اپنے کرنا چاہتے ہیں آپ اس چیز کو اس دعا کو فورا آپ میں وجود میں لے آئیے البصیر وہ دیکھنے والا ہے ہم معمولی معمولی لوگوں سے غبراتے ہیں کہ وہ نہ دیکھ لیں وہ نہ سمجھ رہے ہم گناہ کر رہے ہم نہ کر لیں ہم ان سے ان سے غبر اتے ہیں لیکن وہ ذات جو ہر جگہ پر ہر مقام پر ہم رہے اس ذات کے سامنے یا تو ہم اس اہمیت نہیں دیتے یا ہم اہمیت